دوستوں جنگل میں ایک جانور دوسرے جانور کو مار کے کھا کر زندہ رہتا ہے لیکن کیا ہو اگر دو ماں سہاری جانور آپس میں بھیڑ جائیں تو کیا آپ نے سوچا ہے دوستوں اگر ایک باغ ایک بھالو سے بھیڑ جائے تو کیا ہوگا اور اگر ایک شیر کسی چیتے سے بھیڑ جائے تو کیا ہوگا آج ہم اس ویڈیو میں دوستوں آپ کو کچھ ایسے ہی خونخار جانوروں کی لڑائی دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ پھیران لے جائیں گے جنگل کے راجہ شیر کے سامنے بڑے سے بڑا جانور آنے سے ڈرتا ہے کیونکہ شیر جب کسی جانور کو اپنا شکار بنانے کے لیے آگے بڑھتا ہے پھر اسے مار کر ہی دم لیتا ہے دوستوں یہاں ایک بھونکا خوخار شیر کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہیں کچھ مل جائے تب اس کے نظر گھاس میں بیٹھے ایک چیتے پر پڑتی ہے پھر کیا تھا وہ دھیرے دھیرے اپنے شکار کی اور بڑھتا ہے اور اچانک اپنے شکار کی اور تیز رفتار سے دوڑتا ہے چیتہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے دوڑتا ہے لیکن چیتہ شیر سے تیز نہیں دوڑ پاتا ہے اور شیر اسے وہیں دبوچ لیتا ہے اور چیتے کے سر کو اپنے جبدوں میں بھر لیتا ہے تب ہی وہاں ایک اور شیر آ جاتا ہے اور وہ بھی چیتے پر ٹوٹ پڑتا ہے چیتہ درد سے جھٹ پٹاتا ہے لیکن خونخار شیروں کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی وہیں تھوڑی دور پر چیتے کے اور بھی ساتھی کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے ہیں لیکن شیروں سے بڑھنے کی حمد کسی میں نہیں ہوتی دوستو یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ بھالو ایک خونخار شکاری ہے اور اپنے سامنے آنے والے شکار کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا پھر چاہے اس کا سامنا کسی خطرناک ٹائگر سے ہی کیوں نہ ہو یہاں دیکھئے دوستو ایک مادہ بھالو اپنے بچے کی حفاظت کے لیے خونخار ٹائگر سے بھڑ گیا ہے ٹائگر اس پر لگاتار حملے کر رہا ہے لیکن بھالو بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے اور بڑی ہی نڈرتا کے ساتھ اس کا سامنا کر رہا ہے دونوں خونخار جانوروں کی اس لڑائی نے دیرے دیرے خونی روپ لے لیا ہے ٹائگر جہاں شکار کے لیے لڑ رہا ہے تو وہیں بھالو اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اس کا سامنا کر رہا ہے ٹائگر ایک خونخار اور بہت شاتر شکاری ہے یہ اپنے پنجوں اور نکیلے داندوں کا استعمال اپنے شکار کو پکڑنے اور مارنے کے لیے کرتا ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ بھالو پر ایک دمدار حملہ کرتا ہے اور مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے لیکن بھالو بھی اپنے آپ کو چھوڑانے کے لیے اس پر حملہ کرتا ہے اور خود کو اس کی پکڑ سے چھوڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس سمیں تک یہ لڑائی چلتی رہتی ہے جس وجہ سے بھالو بھی پہلے سے کئی گناہ زیادہ اکرامک ہو جاتا ہے اور ٹائگر بھالو کے غصے کو دیکھ کر وہاں سے ہار مان کر بھاگ جاتا ہے یہاں کچھ خونخار جنگلی کتوں نے ایک ہائنہ کو گھیر رکھا ہے اور اس پر لگاتار حملے کر رہے ہیں وہیں ہائنہ بھی خود کو بچانے کے لیے ان کتوں پر حملہ کرتا ہے ہائنہ ایک ایسا جانور ہے جو بڑے بڑے خطروں سے بھی بھیڑ جاتا ہے لیکن یہاں ایک نہیں بلکہ بہت سارے جنگلی کتے ہیں جو اس کے شریر کو نوچ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنے خونخار کتوں کو سامنے دیکھ کر ہائنہ بھی کافی ڈر جاتا ہے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش میں رہتا ہے لیکن کتوں نے آج اس کا شکار کرنے کی قسم کھا رکھی ہے اسی لیے اس کے شریر کو بار بار نوچ رہے ہیں لیکن اسی لڑائی کے بیج ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہائنہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنی جان بچا لیتا ہے